اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا کے لوگ ہر کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہش بھی یہی ہے اسی وجہ سے آپ اپنی قیمتی زندگی میں سے وقت نکال رہے ہیں پتہ نہیں کتنی ضروری کام آپ نے چھوڑ کر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں فار ایکس میں ہم آپ کو ڈیلی ویڈیوز دیتے ہیں اپنا ٹائم نکالتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ لوگ فار ایکس میں کامیاب ہو جائیں اب جب آپ کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو اس لفظ کو غور کرنا پڑے گا کہ کامیابی چیز کیا ہے کامیابی چیز کیا ہے کیا ایک دن کے اندر پانچ سو پرسنٹ پرافٹ کمانا کامیابی ہے کیا ایک دن میں ایک سو پرسنٹ پرافٹ کمانا کامیابی ہے کیا ایک دن میں دس پرسنٹ پرافٹ کمانا کامیابی ہے یا ہر روز کے اندر کچھ نہ کچھ پرافٹ کے اندر آ جانا کامیابی ہے اس سوال کے جوابات اگر ہم زیادہ تر لوگوں کو اسے پوچھیں تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ فار ایکس میں کامیابی ہے کیا فار ایکس کے اندر ایک دن میں اگر آپ پانچ سو پرسنٹ پرافٹ کماتے ہیں یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے فار ایکس میں اگر آپ ایک دن میں دو سو پرسنٹ ایک سو پرسنٹ پرافٹ کماتے ہیں یہ بھی آپ کی کامیابی نہیں ہے فار ایکس میں اگر آپ دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ دن کا کماتے ہیں یہ بھی کامیابی نہیں ہے فار ایکس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر روز کے اندر پرافٹ میں آ جائیں تو یہ بھی کامیابی نہیں کاؤنٹ کی جائے گی اس طریقے سے تو بے شمار لوگ نقصان میں ہوں گے ناکام ٹریڈرز ہوں گے فار ایکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے فار ایکس میں پرافٹ کمانا کوئی کامیابی نہیں فار ایکس کے اندر پرافٹ کمانا کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہے فار ایکس کے اندر نقصان سے بچنا اصل میں کامیابی ہے اگر ایک دن میں آپ نقصان میں آ جاتے ہیں تو آپ ایک ناکام ٹریڈر نہیں ہوں گے بلکہ آپ نے مہینوں کے حساب سے دیکھنا ہے کم سے کم ایک مہینہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایک مہینے میں سو پرسنٹ کما لیتے ہیں اور نیکسٹ مت میں زیرو ہو جاتے ہیں تب بھی آپ ایک ناکام ٹریڈر ہوں گے لیکن اگر آپ مہینے کا ریگولر طور پر ایک لاکھ ڈالر کے ایک آکاؤن پر صرف ایک سنٹ بھی کماتے ہیں اور ریگولر کماتے ہیں تو ایک کامیاب ٹریڈر ہوں گے کامیاب ٹریڈر کے نشانی یہ نہیں کہ وہ مہینے کے میں ایک بہت بڑی رقم کماتا ہے کامیاب ٹریڈر کے نشانی یہ ہے کہ وہ مہینے میں کچھ نہ کچھ کماتا ہے چاہے وہ ایک لاکھ ڈالر کے ایک آکاؤن پر ایک سنٹ کی کامیابی ایک سنٹ پرافٹ کیوں نہ کمائے پورے مہینے میں یہ بھی ایک کامیاب ٹریڈر ہوتا ہے لیکن اگر ایک مہینے کے اندر بندہ سو پرسنٹ کمائے دوسری مہینے کے اندر دوسو پرسنٹ کمائے تیسری مہینے کے اندر زیرو پہ آ جائے تو وہ ایک کامیاب ٹریڈر نہیں ہوگا وہ ایک ناکام ٹریڈر ہوگا کامیاب ٹریڈر کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر ایک لانگ ٹرم کے لیے ٹھہرنا ہے اگر آپ لانگ ٹرم میں رہتے ہیں تھوڑا پرافٹ کماتے ہیں ایک کامیاب شخص ہیں ایک کامیاب ٹریڈر ہیں اگر آپ شارٹر میں آتے ہیں ایک دن میں ہزار پرسنٹ بھی کماتے ہیں پانچ دس دنوں کے بعد مارکیٹ کو چھوڑ جاتے ہیں آپ ایک ناکام ٹریڈر ہیں تو کوئی بھی زیادہ پرافٹ کمانا یا کسی پرسنٹیج کے حساب سے اکاؤنٹ کو ڈبل کرنا ٹرپل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ کام کرتے ہیں اور مہینے کے اندر کام کرنے کے بعد آپ کو چاہے کچھ سینٹی پرافٹ کیوں نہ ہو آپ ایک کامیاب ٹریڈر بن سکتے ہیں اگر آپ لگتار اسی طریقے سے کام کرتے رہیں اور لگتار مارکیٹ میں ان رہیں اگر آپ ایک مہینے میں کام کرتے ہیں تھوڑا عرصہ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر کام جاتے ہیں ایک دن میں ڈبل کر لیتے ہیں ٹرپل کر لیتے ہیں پھر ایک ہفتہ دس دن لگتار نقصان کرتے ہیں آپ کی ذہن کی ٹینشن بھی ہوگی اور زیادہ عرصہ آپ مارکیٹ میں نہیں ٹھہر سکیں گے الفاظ کو تھوڑا سا اور آسان بنا لیں کہ لانگ ٹرم کے لیے مارکیٹ میں رہنا ایک کامیاب ٹریڈر کی نشانی ہوتی ہے شارٹر میں زیادہ پرافٹ کرنا اور پھر مارکیٹ کو چھوڑ دینا یہ ناکام ٹریڈر کی نشانی ہوتی ہے تو ان قریب ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس میں فار ایکس ریٹی جیز ہوں گے یہ فار ایکس کے مختلف قسم کے پلان ہوں گے اور ان میں ایک کامیاب ٹریڈر ہوگا مطلب جو بھی کام کرے گا وہ کامیاب ٹریڈر ہوگا لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا مقصود تھا کہ کامیاب ٹریڈر ہوتا کون ہے کیا مہینے کے اندر صرف وہی کامیاب ٹریڈر ہوتا ہے جو تیس پرسنٹ کماتا ہے یہ بیس پرسنٹ کماتا ہے یہ دس پرسنٹ کماتا ہے ایسا نہیں ہے مارکیٹ میں کامیاب ٹریڈر وہ ہوتا ہے جو تھوڑا کماتا ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے رہتا ہے اگر ایک مہینے میں وہ کچھ نہیں بھی کماتا تو وہ زیادہ عرصہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں نیکس مت میں کمالے گا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کامیاب ٹریڈر ہیں اس کو نقصان نہیں ہوتا کامیاب ٹریڈر کو بھی اسی طریقے سے نقصان ہوتا ہے لیکن کامیاب ٹریڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ واش بہت کم ہوتے ہیں تو ہم بہت سی سٹریٹیجیز اب نیو ایک راؤن شروع کریں گے جس میں ہم کامیاب ٹریڈر کے لیے آپ اپنے آپ کو کامیاب ٹریڈر بنا لیں گے اس حوالے سے ہماری سٹریٹیجیز ہوں گی اور کامیاب ٹریڈر کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں زیادہ عرصہ کے لیے رہیں اور اس شرط پر مارکیٹ میں زیادہ عرصہ کے لیے آپ رہیں گے کہ آپ نے پرافٹ کو ڈبل کے چکروں میں نہیں پڑھنا کامیابی صرف اس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رہنا ہے اور آپ نے تھوڑا منافع بے شک کمہ لینا ہے ایک دن میں آپ بڑا منافع کمہ لیں اور دوسرے تیسرے دن ایک مینے کے بعد آپ مارکیٹ سے نکل جائیں نقصان لے لے کر تھک تھک کر تو پھر یہ آپ ایک ناکام ٹریڈر ہوں گے ایک کامیاب ٹریڈر نہیں ہوں گے تو امید ہے اس بات کی آپ کی ذہن کے اندر یہ ڈیفنیشن ہوگی ہوگی کہ ایک کامیاب ٹریڈر اور ایک ناکام ٹریڈر کون ہوتا ہے ابھی یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کامیاب ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پرافٹ کم ہوگا لیکن مارکیٹ میں زیادہ عرصہ کے لیے آپ رہیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ناکام ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ڈبل کی چکروں میں پڑے زیادہ عرصہ رہیں گے نہیں لیکن جب تک رہیں گے تو پٹاخے آپ کے ایک قسم کے پھٹتے رہیں گے پٹاخے چلاتے رہیں گے تو بہتر یہی ہے لانگ ٹرم کے لیے رہیں تھوڑے چکروں میں پڑیں اور لاز سے بچیں اتنا کام کریں نقصان سے بچ کر کام کریں کہ آپ نے اگر لاز پی ہو جاتا ہے تو آپ کا اتنا سٹاپ لاز لگا ہوا کہ جسٹاپ لاز میں آپ لاز برداشت کر سکتے ہیں تو اجازہ دیجئے کہ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کومیٹ اور لائک لازمی کریں اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ